پندرہ سے آن ورڈ جو نون لیگ ہے ان کو بڑی سخت انسٹرکشنز ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی کیمپین بڑی پہلے شروع کر دیتی ان کا ہوموکس ٹرونگ ہے یہ نون لیگ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر آپ بات کریں تو ان کا کم سے کم ایک بات مجھے اچھی لگی کہ انہوں نے منیفیسٹو بھی تقریبا ان بڑی میجر پارٹی میں سے پہلے دے دیا حالانکہ ایک چھوٹی پارٹی ہے چھوٹی پارٹی بھی کہنا نہیں چاہیے کسی کو لیکن وہ جماعت اسلامی نے آج سے کوئی ڈیڑھ مہینہ پہلے ایک منیفیسٹو دے دیا تھا اور بغیدہ اس کا ایک فنکشن بھی ہوا ہم جنرلسٹ بھی انوائٹڈ تھے اور اس میں بھی بارہل منیفیسٹو جتنی بھی پارٹی ہیں ان منشور دیتی ہیں وعدے تو ہوتے ہیں ویسے تو پی ٹی آئی کا اتنا بھاری بھر کا منشور تھا جب وہ الیکشن تھے دوزار اٹھارہ میں جب آئے تو ایک کروڑ نوکریاں اور پچاس لاکھ گھر اور پتہ نہیں کیا کیا یا نہیں کہ حالانکہ وہ تھوڑا مہیر الحقول قسم کا ایک فگر لگتی تھی تو پوسیبل پریکٹی کےبل نہیں تھی لیکن یہاں کہ ان کی پاپلیلٹی مختلف نہیں ہے سر تقریباً سب لوگ آپ دیکھیں نا بلاول صاحب بھی روٹی کپڑا اور مکان جو ان کے نانا نے آج سے تقریباً چار دہائیاں پانچ دہائیاں کے قریب جا کے یہ نعرہ دیا تھا اور اس وقت یہ سلوکن بہت کامیاب ہوا تھا اور اس پہ بڑا ان کو ووٹ ملا تھوڑا ان کی کیمیسٹری بھی ایسی تھی کہ لوگوں کے ساتھ ان کی ایک ڈیویلپ ہو گیا تھا ایک انڈرسٹیننگ آپ کہہ لیں کومنیکیشن کا ایک ایسا ان کا بن گیا تھا ان کے ساتھ ایک کیمیسٹری کہ وہ پھر بہت زیادہ ان کو رسپانس ملی لوگوں سے سر نون لیگ کا نعرہ دیباً کیا دیکھتے ہیں نون لیگ کا بنیادی جو ان کا فوٹے ہے سپیشلائیزیشن وہ الیکشن ٹکنیکس بھی ہیں جس میں تمام طرح حربے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں حربے ویسے لفظ تھوڑا سخت ہو جائے گا لیکن میرے حال آسانی ہے سمجھانے میں کہ وہ اس میں الیکٹیبلز کی بھی بات کرتے ہیں وہ پھر ایریاز آف انفلونس بھی دیکھتے ہیں ایریاز آف انفلونس رکھنے نکالنے جس کو ہم عرفے آمے جیریمنٹرنگ بھی کہہ دیتے ہیں ان چیزوں کو بھی وہ مہارت رکھتے ہیں اور دوسرا وہ کول کیلکولیشن زیادہ کرتے ہیں یعنی بیسے تو کول ویسے ہی ہو گئے ہیں آنے کے بعد زیادہ کول ہو گئے ہیں ہمیں لگ رہا تھا کافی چیزوں پر چڑتا ہو گئے ہیں اصل میں وہ اس طرح کی کرزمیٹک لیڈر نہیں ہے جس طرح کہ عمران خان ہے یعنی کہ کرزمہ یا گلیمر والا وہاں یہاں کوئی مسئلس طرح آپ نے عمران خان کا نام لے لیا تو ذکر سے پی ٹی آئی کا بھی کر لیتے ہیں اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں ایسے چنکی کیمپین اس طرح سے نہیں ہے جس طرح باقی دیگر سیاسی جماعتوں کی ہے اور ان کا کلیم یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان تیریک انصاف میں انگلے روز ایک بیٹھا تھا ہمارے ساتھ کوئی دفاعی داروں کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے ریٹائر تھے ویسے وہ ایک سرویسمن تو میں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ میں تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک تصور لیا جاتا تھا کہ جنرل پاشا صاحب نے عمران خان کو سیلیکٹ کیا اور ان کو لے کے آئے بعد میں وہ گلیمرس بھی تھے لیڈر چونکہ ہیرو بھی تھے وہ سورس کے وہ کور ہوگی چیزیں ان کو عوام نے رسپونڈ بھی کیا وہ ایک دونوں چیزیں مل گئیں آپس میں تو اب لیول پلینگ فیلڈ کیا سے مراد ہم یہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہم دیکھیں یادلیہ کی طرف دیکھیں کہ جناب آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے لیکن اب چونکہ پی ٹی آئی کا اپنا ایک پاپلیریٹی جو گراف ہے وہ انٹیکٹ ہے اگر بڑا نہیں تو کم سے کم کم بھی نہیں ہوا تو اس لیے ان کو میرا خیال ہے کمپین کی ضرورت و خیر ان کو پڑے گی لیکن مشکلات بھی ہیں ساتھ ساتھ سوری فر اٹرابشن لیکن دیکھیں اگر پی ٹی آئی کیمپین نہیں کر رہی تو جو الیکشن کمیشن نے کیا جو نون لیگ کر رہی ہے ان کی جگہ الیکشن کیمپین پی ٹی آئی کی تو باقی دیگر سیاسی پارٹی جو ہے وہ کر رہی ہیں اس کا فائدارٹی میٹلی پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے لیکن چلیں پی ٹی آئی کی اس وقت نظریں ہیں سپریم کورٹ پر پشاور ہائی کورٹ پر جانس ان کو ریلیف آن این آف مل بھی رہا ہے لیکن اگر ہم سپریم کورٹ کی بات کریں تو دیکھیں اب آ جا کے ہماری ایک ہی جگہ پر سوئی اٹکتی ہے وہ ہے سپریم کورٹ کے وہاں سے کوئی نہ کوئی فیصلہ ایسا آ جائے گا لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے جو دو بڑے اہم سریفیں آئیں ہیں ایکشن کے اتنے پیک پہ پھر آٹھ ماہ بعد آپ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں آٹھ سال کی تاریخ میں ایسا کون سا متنازر سیاسی کیس ہے جس میں آپ کی انفلوینس نہیں تھا یا آپ اس کا پارٹ نہیں تھے ہاں ملکل آپ نے اصل میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا فورم جہاں پہ جا کے لوگوں کو ریلیف ملنا ہے یا جہاں لوگوں کی تقدیروں کا فیصلہ ہونا ہے آپ حیران ہوں گی کہ میں بہت بڑے چینل پہ بیٹھا تھا تو چاہے گی بریک میں میرے ساتھ ایک بڑے سینئر ایڈوکیٹ تھا تو میں نے انہیں سوال کیا کہ جی کومن مین کا سوال یہ ہے میں نے کہا جی میرا سوال نہیں ہے کہیں کل کو مجھے کنڈیمٹ لگ جائے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ایک عام عرف عام میں تصور یہ ہے غلط علام تصور کہہ لیں کہ بغیر فائلیں پڑے ہوئے کچھ ایک چیز بنا لی جاتی ہے ذہن پہلے بنا لیا جاتا ہے ایک مائنڈ بنا لیا جاتا ہے اس کے اوپر پھر گوشت پوشت کا ایک ڈانچہ کھڑا کر کے تو فیصلہ دے دیا جاتا ہے جیسے دیکھیں نا ایک پنامہ کا فیصلہ تھا میں نواز شریف کو سپورٹ نہیں کر رہا میں نے خود بہت سے مقدمات لڑے ہوئے انکلوڈنگ ملٹری کورٹس کے اور اس میں مجھے ان چیزوں کو دیکھ دے کے سمجھ آئی کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی فیصلے میں کسی کے ذات کو ڈسکس کریں فیصلے میں دنیا کے جتنے بھی فیصلے پڑھ لیں ان میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ شواہد کی بنیاد پر گواہوں کے بیانات کی بنیاد پر شواہد کی تائید کوروپریٹنگ ایوڈنس کی بنیاد پر اس شخص نے جرم کیا اس نے نہیں کیا ترمیان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا آپ یہ نہیں کہا سیفر مان جو تھا یہ اچھا نہیں تھا یہ اپنے خاندان کا سب سے برا بچہ تھا اور اس کو ہم نے صدا دینی دینی تھی یا دینی ہے تو اس لیے اس میں وہ کہتے ہیں جسٹیس شوڈ بی سین ٹو ہیبنڈ ڈن یعنی نہ صرف کوئی ہو جسٹیس دکھائی بھی دے تو یہ تو ہمیں کبھی کبھی سپریم کورٹ آف امریکہ جو ماضی میں جب غلامی کا دور آیا تھا وہاں پہ غلامی آپ کو پتہ سلیوری پہ لڑائیاں بھی ہوئی تھی تو بقاعدہ ایک روجر تینی ان کے چیف جسٹس تھے تو وہاں پہ اس طرح کے پریجوڈیسز دیکھنے میں آتے تھے کہ وہ میری لینڈ کے تھے اور وہ تھا سلیور سٹیٹ اور ان کے ساتھ پانچ اجیز مل کر انہوں نے ایک فیصلہ سلیوری کے تقریباً حق میں دے دیا ڈریٹ سکورٹ کے حصہ بڑا انفیمس کے حصہ تو انہوں نے کہا جی یہ تو جو نیگرو ہے یہ جو کالے ہیں یہ تو مکمل سٹیزن ہی نہیں ہے امریکہ کے اجسر لازمی ایسے چیزیں بھی ہوتی نہیں ہمارے ہیں اجسر یہ جو تاریخ کا حوالہ آپ دے رہے ہیں یقینی طور پر ہم بھی اپنے انتخابات اور اس موجودہ سال کو بڑا ریلیٹ کرتے ہیں اپنے پچھلے کئی سالوں سے ہم سیونٹی کے ساتھ بڑا ریلیٹ کرتے ہیں سیونٹی سیونٹی کے ساتھ بڑا ریلیٹ کرتے ہیں اور ہم نہیں سیاسدان بھی کر رہے ہیں کہ وہ دور بھی ایسے لگ رہے ہیں کہ ریپیٹ ہو رہا اور پھر اس کے جو نتائج ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سیم ہو موسٹ رببلی چلیل سر یہ بتائے گا کہ ابھی اس وقت ہم سائی سیاسی پارٹیز کی بات کر رہے ہیں آپ پاکستان طریق انصاف کو اور ان کے بانی کو یعنی امران خان کو انتخابات میں دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ پوری کوشش کی جاری ہے اس کا ایک چیز مشروع ہے اسے ویسے کوشش تو یہ کی جاری ہے کہ وہ نہ اس میں شامل ہوں پارٹی کو تو دیکھیں پارٹی ایک بڑی براؤڈ بیسٹ پارٹی ہے پھر کون کہہ رہا ہے کوشش؟ دیکھیں بہرحال اسٹبلشمنٹ سے ان کی ناراضگیاں تو انہوں نے مول لی ہے اسٹبلشمنٹ بھی ان سے ناراض ہے اسٹبلشمنٹ دیکھیں ایک بہت بڑا پلیر ہے ایک پاور بروکر ہے ایک بہت بڑا ہمارے ملک میں یہ ابھی یہ ہمیں ریالسٹک ہوگی سب نے ناراض کیا نا نواز شریف پھر تو منا کر ہی واپس آیا نواز شریف کو تو میں نے پرسنلی ایک دوب دوب ایک مرتبہ پوچھا بھی تھا کہ جناب اسٹبلشمنٹ سے آپ کے کیا ایشو ہے جب وہ وزیراعظم تھے تو وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے باتے تھے لیکن ان کا مائنڈ سیٹ جو ہمیں سمجھ آیا ان کی باتوں سے وہ یہ تھا کہ وہ سمجھ دیتے کہ I am above so many things تو ہمارے ہاں یہ ٹرنٹ بن گیا ہے کہ جو لوگ دو مرتبہ تین مرتبہ کوئی وزیراعظم ہو جائیں یا اقتدار میں رہ جائیں یا پھر ان کو ساتھ پاپلر سپورٹ کا بھی تڑکہ مل جائے تو تڑکہ لگ گئے تو وہ اپنی ذات سے بالاتر ہو جاتے ہیں روٹھے کو منانے سے ہی پاکستان کی سیاست معیشت ہر چیز ایسے چلے گی پھر نہیں روٹھے کو منانے سے پتہ نہیں اب آپ کے ذہن میں کیا انگل ہے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں فائر فائٹنگ کرنی پڑے گی ہم ملک میں آگ لگی ہویا جذبات میں برانگیختہ ہیں لوگوں کے ایک دوسرے کے خلاف جو ہم حرزہ سرائی کر رہے ہیں یہ ایک اچھی معاشرت نہیں ہے کم سے کم اسلامی معاشرہ تو نہیں کیا سکتا خوش اخلاقی جو ہے سر الیکشن میں انتخابات میں ہم نے میشہ لفظی گولہ باریاں جو ہیں ہم تو اس پوائنٹ پر آگئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ سیاست کا اور پھر الیکشن کا یہ حسن ہے کہ آپ کو پی ڈی ایم میں ایک ساتھ کھڑے وے دکھائی دیئے تھے تمام طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ مطلب بلاول اور شہباز شریف آپ کو ایک ساتھ کھڑے گا ہی دیئے تھے اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں بلاول ستر سال کے بابوں کے بارے میں یا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ موروسی سیاست ختم ہونی چاہیے اس طرح کی بہت ساری چیزیں تو انتخابات میں یہ سب تو ہوتا ہے سر وہ تو مسلحت کی سیاست تھی جی مسلحت کا حسن تھا سیاست کا حسن تو نہیں ہے تو ہمارے ہاں مسلحت تو ابھی نہیں گئی آپ کے پولیٹکس میں کبھی نہیں گئی نہ آپ کی ذاتی پسند نہ پسند گئی ہے نہ آپ کی ذاتی جو اپنا سلف گلوریفکیشن وہ کبھی گئی ہے سر عمران خان نے مسلحت کی سیاست کی عمران خان نے تو میرا حال ہے کوئی معصومیت کی سیاست کی ہے میں تو یہ کہوں گا میرا خیال ہے یاد ہو چلاک بھی ہیں اور ساتھ ساتھ معصوم بھی ہیں انہیں سٹیٹ کرافٹ کا میرا خیال ہے کہ اس سے کافی آری ہیں وہ کیونکہ دیکھیں نا یہ کہ ایک بندے کو فنینس منسٹر بناتی ہیں سات مہنے کے بعد انہیں ریالائزیشن ہو دی ہے کہ یہ بندہ نلائک ہے اب ملک ملک کبھی بھی اس طرح غیر سنجیدہ اندازہ گورننس سے نہیں چل سکتی کہ آپ ساتھ ساتھ ماہ کا ایک تجربہ کریں پہلے اب یہ فاسٹ ٹریک کا دور ہے خود بھی انہوں نے کہا تھی بات انہوں نے خود بھی یہ کہا تھا کہ میں ہر تین مہنے یا چھ مہنے بار سیکرٹری صاحبان کی اور کابینہ کی ایویویشن ری ایویویشن پرفارمنس ایویویشن کروں گا اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایک فنینس منسٹر جیسا اہم شعبہ ایک ایسے نائیف شخص کو دے دیا جائے جو ابھی یہی صرف کہتا رہا راگ اللاپتا رہا کہ میں نے تجوری کھولی اور خالی تھی دیکھیں گورننس یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ادھر بھی کوئی بڑے پھنے خواہ بیٹھے ہوئے ہیں سیفر حیمان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ نالسز جو آپ پیچھ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ چونکہ وہ فوکس میں ہیں اس لیے میں ان کی بات نہ رہا سر یہ مقصد بھی مارا آپ کا نالسز لینے کا یہ ہے کہ عوام جو انتخابات میں پارٹسپیٹ کرنے جاری ہیں سیاست دانوں کے ساتھ ساتھ آپ کا نظریہ بیلڈ کرنے کے لیے کچھ حقائق اور تجزیہ سامنے رکھے جائیں گے تو ہی آپ ریالیس کر سکیں گے کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے سر بہت شکریہ آپ